بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بنائے زمین بنائی دنیا اور آسد بنائی اپنے محبوب کو پیدا کیا صحابہ کرام کو پیدا کیا پیغمبروں رسولوں کو پیدا کیا ہر شیعہ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زخر کے بعد پڑھ لیں اثر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں آپ سعودی عرب سے ہیں آپ بنگلہ دی سے ہیں نپال سے ہیں مسکت امان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں تین ربع اول کا دن آج ہے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے آپ نے تین ربع اول اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر نممکن رکاوٹ ہر بندش کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا نسل آباد ہو جائیں گی میرے بھائیوں رب کریم اتنا طاف رمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتی ہوئے آئیے ناظرین اکرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے آمان آپ کے حوالے دیلی بیسیس پر کرتا رہوں گا اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں آج تین ربی اول کے پہلے اطوار کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے بوزو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں اکدس پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی ثابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے درود ابراہیمی ایک مردبہ میرے ساتھ بھی پڑھئے گا تاکہ سواب ہو ایک بات دودے پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی خواہش ہے ہر انسان کسی ادوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے پریشانی سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے آج آپ کو جو چاہیے جتنا چاہیے جیسے چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا کرز ہے کرزدار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا کرز اتا جائے یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھے جگہ نوکری مل جائے یا پھر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی گھر حریدنا چاہتے ہیں آپ اس کی نیت کر لیں من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں میعہ بیوے محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں نافرمان اولاد نافرمان شہر کے لیے پڑھ لیں الغذ آپ کا جو بھی مقصد ہے جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے وہ صفاتی نام یارزاکو ہے آج یارزاکو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے کہ یہ کام تو ہوئی نہیں سکتا یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے میرا پاس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسئلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج تین ربیو اول کے پہلے اعتمار کے دن یہ خاص وزیفہ پڑھ لو کیونکہ آج قبولت کی گھڑیاں ہیں اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے رکاوٹ ہے کاروبار میں بندش ہے یا پھر چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے ہر قدم پر لڑائی جھگڑیں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں تو آج کے دن یہ وزیفہ پڑھ لو آپ نے یا رزاکو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائے یا رزاکو ایک بار ہو گیا یا رزاکو دو بار ہو گیا یا رزاکو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ یا رزاکو کو اپنے دائیں ہاتھ کی اگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تصویق دانوں پہ پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار یا رزاکو پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے گیارہ حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو گیارہ کے گیارہ ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی گیارہ بار یا رزاکو پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا گیارہ بار یا رزاکو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسر نمبر پر کونسا وزیفہ میرے بھائیوں پڑھنا ہے دوسر نمبر پر آپ نے ایک قرآنی صورت کو پڑھنا ہے وہ قرآنی صورت الحمدللہ سب کو یاد ہوگی آپ نے میرے بھائیوں صورت فاتحہ پڑھنی ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی صورت سے ہی کیا ہے اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ دگر کی ٹھوکرے کھانے پڑے تو آج تین ربی اول کے پہلے اتوار کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا جردزہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوہ سماتھ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین احدنا صراط المستقیم صراط اللزین عنعمت علیہم غیر المحضوب علیہم ولدولین آمین اور یہ سورت پڑھ کے رب کا شکر دا کرنا ہے رب شکر کرنے والے کو میرے بھائیو پسند فرماتا ہے شکر کرنے والے کے مال میں جان میں عزت آبرو میں برکتیں اور وسطیں پیدا فرماتا ہے آج قبولیت کا دن ہے آج یہ وزیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے انشاءاللہ مسئلہ چھوڑنے سے پہلے پہلے اگر رب نے چاہا تو مل جائے گا آپ نے میرے بھائیو سورہ فاتحہ کو صرف تیتیس بار پڑھنا ہے آپ سورہ فاتحہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں صرف تیتیس بار پڑھیں گے اور تیتیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا رب کو منا لیا اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا اب آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے کسی کو اپنے قابل میں کرنا چاہتا ہے کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ السمد کو پڑھنا ہے اللہ السمد رب کی صفت بھی ہے اور میرے بھائیوں سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے اللہ السمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی عمال دیکھتا ہے چھپٹ پھار کے عطا فرماتا ہے اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے بل مانگے ہمارے افتراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے آپ نے اللہ السمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے تو جو کیجئے گا اللہ السمد ایک بار ہو گیا اللہ السمد دو بار ہو گیا اللہ السمد تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اللہ السمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی اولوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اکیس بار پڑھنا ہے اور جب اکیس بار یعنی ٹونٹی ون ٹائم آپ اللہ السمد کو پڑھ لیں جب آپ یہ تینوں مال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا یہ تین ربی اول کے پہلے اتوار کے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا اولیاء کرام نے پڑھا آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا آج میں آپ کو تین ربی اول کے پہلے اتوار کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے آپ کی چھوٹی سی لا پروائی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے یہ قبولیت کے دن ہیں میرے بھائیوں قبولیت کی راتیں ہیں ان راتوں میں ان دنوں میں اللہ تعالی سے جتنا مانگوگے میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے پورے فلوس یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان عمال کو پڑھنا ہے اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے یقین کو نہیں ٹھوکراتا اللہ تعالی اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے نوازتا چلا جاتا ہے آج اگر سرک پہ جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل پر پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا وہ بھی امیر بن جائے گا اب وظیفہ مکمل ہو گیا آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو مانگوگے مل جائے گا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو چار یاروں کے صدقے سے مانگ لو میرے بھائیوں میرا رب موز سے نکلی ہر حاجوں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے آخر میں تمام بہن بھائیوں سے مزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے جس میں روزانہ نمازِ اثر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی ہیں اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بنجھے تاکہ ہمارے بتائیں گے وضائف آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے اور بہت سے بھائیوں اور بیانوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعا کرے جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاتھ کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے اور ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت غصت اور کشادگی کے لیے اللہ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کمرس میں ضرور لکھا کریں کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں رہی عرب مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑھ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک رہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزا کہو گا